ساتھ کھانے کی چیزیں جو آپ کھانے سے پہلے ہمیشہ پانی میں بھگو کر رکھیں کھانے سے پہلے کچھ کھانوں کو پانی میں بھگونے کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں جیسے کہ ان کے حازمے کو بہتر بنانا کھانا پکانے کے وقت کو کم کرنا اور یہاں تک کہ نقصان دے مادوں کو نکالنا دالیں پھلیاں دال اور چنے حزم اور غزائی اجزاء کے جزم میں رکاوٹ بن سکتے ہیں ان کو بھگونے سے یہ انٹی نیوٹرینٹ کم ہو سکتے ہیں اور انہیں حزم کرنا آسان ہو جاتا ہے گری دار میوے اور بیج گری دار میوے اور بیجوں کو بھگونے سے ان کے فائٹک ایسیڈ کے مواد کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے جو جسم میں مادنیات کے جذب کو روک سکتا ہے اناج چاول کوئینوں اور جائی جیسے اناج کو بھگونے سے وہ زیادہ حزم ہو سکتے ہیں اور کھانا پکانے کا وقت کم کر سکتے ہیں چیا بیج چیا کی بیجوں کو پانی میں بھگونے سے وہ مایا کو جذب کرنے میں مدد کر سکتے ہیں ان کو حزم کرنے میں آسان بناتا ہے اور انہیں آپ کے حازمے میں پھنسنے سے روکتا ہے سویا مسنوات سویا کی مسنوات کو بھگونے سے حازمہ بہتر ہوتا ہے اور فائنو سٹووجن کی سطح کم ہوتی ہے انہیں چند گھنٹوں کے لیے بھگونے سے بہتر نتائج برامد ہوں گے چاول اضافی نشاستہ کو دور کرنے کے لیے آپ کو چاملوں کو کھانے سے پہلے بھگو دینا چاہیے اور اس کے ہر دانے کو یکسہ طور پر پکانا چاہیے کھنبی مشروم کو بھگونے سے ان پر موجود کسی بھی گندگی یا ملبے کو دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے اور انہیں پکانے میں آسانی ہو سکتی ہے یاد رکھیں کھانے اور اس کی تیاری کے لحاظ سے بھیگنے کے اوقات مختلف ہو سکتے ہیں اپنے کھانے سے زیدہ سے زیدہ فائدہ اٹھانے کے لیے بھیگنے کی مقصود ہدایات پر عمل کرنا یقینی بنائیں موسیقی